ابھی ابھی ایک بڑی خبر بارہ ملا سے سامنے آ رہی ہے اور اب بارہ ملا کے اندر جو انکاؤنٹر چل رہا ہے کل سے آج اس کا دوسرا دن ہے اور اس میں ایک بڑی کامیابی ملی ہے جس کے اندر ایک لشکرے تائیوہ کے آتنکی کو ارسٹ کر لیا گیا ہے جیہاں پورا اپ ڈیٹ کیا ہے ہمارے ساتھ جانکاری لینے کے لیے ہمارے سینئر کارسپونڈل لون سلیمان جی فون کال پر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اور ان سے جانے کی بھی کوشش کریں گے کیا کچھ ان کا کہنا ہے اور اگر بات کریں فیلال بارہ ملا کے اندر جو ابھی انکاؤنٹر چل رہا ہے آج اس کا سیکنڈ ڈے ہے پہلے بھی فرز ڈے جو ہے انکاؤنٹر چل رہا تھا اور اس میں فیلال سیکیورٹی فیلیٹیز کا ایک جائنڈ آپریشن ر اور اس آپریشن کے دوران اگر میں بات کروں ایک آتنکی کو جس کا نام نرسار احمد جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے اور بارہ ملا کے ہی رہنے والے ہیں اور لشکر تائبہ سے تعلقات رکھتے تھے فیلال ان کو جو ہے وہ ریسٹ کر لیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سمبابنہ یہ بتائی جاری ہے کہ پاکستانی آتنکی جو ہے وہ بھی وہاں پر چھپا ہو سکتا ہے حالانکہ تمام جو سیکیورٹی فورسز ہیں آن جوب ہیں وہاں پر سرچ آپریشن جو ہے وہ چلائے جا رہا ہے اور اس انکاؤ انکاؤنٹر کے دوران ایک بڑی کامیابی ملی ہے اور اس انکاؤنٹر میں ایک آتنکی کو جو کی لشکر تائبہ کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے اس کو فیلال ارسٹ کر لیا گیا ہے اور اس کے ایڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ بھی سامنے جو ہے وہ آ چکی ہے ان کا نام نصار بڑ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے اور جو کی کہینا کی بارہ ملا کے ہی رہنے والے ہیں اور اس میں فیلال جو ابھی اپ ڈیٹ سامنے آئے کیونکہ بات کرے کہینا کی کافی سمجھ سے لگاتا ہے اور بارہ ملا کے اندر جو حالات ہیں وہ کہینا کی سامانے نہیں ہیں لگاتار جو حالات ہیں وہ بگڑ رہے ہیں اور کل ہی اپریشن شروع ہوا تھا اور آج اس کا سیکنڈ ڈے ہے جس میں ایک بڑی کامیابی سیکیورٹی پورسز کو ملی ہے اور اس کامیابی کے اندر جو ہے ایک آتنکی جو ہے جو لشکر تائبہ سے تعلقات رکھتا ہے فیلال اس کو ارسٹ کر لیا گیا ہے اور ایک پاکستانی آتنکی ہونے کی سمباونہ جو ہے پولیس کے دوارا جو ہے وہ جتائی جاری ہے اور کہینا کی کوشش کر رہ کا جو ہے وہ موقع دیا جائے کیونکہ تمام جو ہماری سیکیورٹی پورسز ہیں موقع پر اس جگہ کے اوپر تینات ہیں آپریشن جو ہے وہ چل رہا ہے سرچ آپریشن چلایا جا رہا ہے اس پورے علاقے کو جو ہے وہ کارڈن آف کر دیا گیا ہے بارمولا کے ایک جنگلی علاقہ ہے ویس سرین جو نام ہے علاقے کا وہاں پر یہ پورا آپریشن چل رہا ہے اور تمام جو سیکیورٹی پورسز ہیں ہماری آرمی ہیں جمہو کشمیر پولیس ہیں وہاں پر مل کر جو ہے یہ آپریشن کر ر رہی ہے اور فیلال جیسے ہی ساتھ انکی کو ارسٹ کیا ہے اس کے ساتھ کافی باری ماترہ میں آمز این ایمونیشن جو ہے وہ بھی برامت کیا گیا ہے تو یہ ایک بڑی اپ ڈیٹ تھی جو بارہ ملا کے حوالے سے سامنے آ رہے تھی فیلال کے لئے اتنا ہی جھٹ رہے ہیں آپ سچی نیوز اینٹور کے ساتھ نمشکار